موسیقی 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 تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے رابطے بہا لطیف فوسہ کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوج کو ٹیلی فون نمبر گیم اور الیکشن کے بعد کی سیاسی صورتحال پر گفتگو پیٹ آئی کی مذاقراتی ٹیم کی آج جماعت اسلامی کی قیادت سے ملاقات کبھی امکان لطیف فوسہ کی اتحادی عمل کو وفاق کی سطح پر بھی بڑھانے کی تجویز لیاقت بلوج لاہور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بولے پیٹ آئی سے غیر مشروع اتحاد کی بات کی ہے حکومت میں حصہ دار نہیں بنیں گے لطیف فوسہ کی پرپوزل کے مطابق باتشیت کو آنکھیں بڑھایا جائے گا حکومت سازی کے ساتھ گورننس کی تقریری زرائے کے مطابق گورنن پنجاب کے لیے رانہ سناؤلہ کا نام زیر غور زمنی الیکشن نہ لڑنے پر آنکھ سناؤلہ کو گورنن پنجاب کا منصب ملنے کا امکان وفاق میں اتحاد کے بعد کسی اتحادی جماعت کو گورنن پنجاب کا عہدہ نہ دیا جائے گا لیکی رہنماؤں کی رائے نگران حکومت جاتے جاتے ہیں عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے تیخاتر پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہائی سپی جیزل کی قیمت آج روپے سنتیس پیسے فی لیٹر بڑھ گئی ایک لیٹر پیٹرول کے لیے دو سو پچھتر روپے باسچ پیسے دینا ہوں گے ہائی سپی جیزل دو سو ستاسی روپے تینتیس پیسے فی لیٹر میں ملے گا ہمارا دیکھیں نا کافی نقصان ہو رہا ہم لوگوں نے اب ڈیلی آئی دن یہ پیٹرول مہنگا کر دیتا ہے جانا ہم نے کوڑ لگ پر دا ہے جب ہی مہنگا کرتے ہیں پانچ شر پیٹر پانچ شر پہ پندرہ بڑھ سستہ کرتے ہیں ایک روپے یا دو روپے یا جانس جیسے مہنگا ہوتی جاری ہے بلکل بھی کنٹرول نہیں ہو رہی اور یہ ہمارے میں مقصان دیا عوام کے لیے گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے پیٹرول فیول بھی پورا نہیں ہو رکی کہیں ہوں کہ آفیسز دور ہوتے ہیں تو فیول برداشت نہیں ہوتا فیول برداشت سے باہر ہوتا ہے پیٹرول مہنگا ہونے کی خبر پر عوام کا بس صبر کہتے ہیں اب تو ظلم برداشت کرنے کی عادت ہو چکی حکمرانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا مہکائی نت کمر توڑ کر رکھتی ہے جو بھی آتا ہے اپنی جیبیں بھر کر چلا جاتا ہے نگران وفاقی کابینہ نے گیس کی قیمتوں میں سر سٹھ فیصد اضافی کی منزولی دیتی نون پروٹیکٹ سارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں تین سو روپے فی ایم ایم بی چی یو اضافہ ہوگا فیکس چارجز میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اطلاق یہ کم فروری سے ہوگا شہریوں نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا گیس ہمارے لیے سرجی بند ہوئی یہ تو بھیل تو کافی زیادہ آگیا پانچ ازار چار سو روپے آگیا بھیل جنہے نے انتہاز زیادہ آرہے خاص کا جنہے سوری گیس بھیل آسی کے بہت زیادہ بھیل آیا چودان زار پر بھیل آیا گیس بلکل نہیں آرہی نا وہ تھوڑی تھوڑی آندھی ہے بھیل بہت زیادہ آرہ پیٹرولی مستوانات کی قیمتوں میں اضافہ کے آفٹر شوٹس ٹرینوے حکام نے ٹرینوں کی قرائوں میں دو فیصد اضافہ کر دیا نوٹفیکیشن جاری ٹرینوں کی قرائوں میں اضافہ دیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے باعث کیا گیا نئی قیمتوں پر کل سے عمل درامت کیا جائے گا چیف سیکیٹریز آہے دفتر زمان کی زیر صدارت اور سیکیٹریز کمیٹی کا اصلاح سلانہ ترقیاتی پروگرام دوہزار چوبیس پچیس کی تیاری کا جائزہ محکموں کو سلانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری کے لیے ٹائم لائنز پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت چیف سیکیٹری کا کہنا تھا کہ ہر محکمہ کم از کم ہائی امپیکٹ منصوبے تین پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپس کی میں تیار کرے تعلیم صحت ونائے کے شعبوں میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپس کے وسیع مواقع موجود ہیں نگران وزیرعالہ محسن نکفی کا چیلڈن ہسپتال کا دورہ بلڈ کینسر کے مرز میں مبتلا بچوں سے اپ گریڈیڈ اوپی ڈی کا افتتاق کر آیا محسن نکفی نے ہسپتال کی مختلف شعبوں کا معاینا بھی کیا اوپی ڈی فارمیسی بچوں کے داخلے اور ڈسچارچ اور میڈیسن سٹور میں ہسپتال انفرمیشن منجمنٹ سسٹم لاکو کر دیا گیا کاروباری مراکس میں آتزددی کے بڑھتے واقعات کا ذمہ دار کون اردو بزار کے گدام میں آگ سے تیس لاکھ روپے کا سامان جل گیا گدام میں کاغذ گرتا اور دیگر سامان موجود تھا ریسکیو کی سات گاڑیوں نے اپریشن میں حصہ لیا چار سے پانچ گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا گیا رمضان و مبارک سے قبل زخیر اندوز اور منافقوں اور موز وور سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ لیسن ساسو ادرک چھے سو پچاس پیاس دو سو سات ٹیماتھر ایک سو بیس روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے کریلے پانچ سو شملامش دو سو پچاس سربی دو سو بیس مچھر ایک سو بیس روپے فی کلو میں بکھنے لگے کیلہ درشاول دو سو بیس درشا دوم ایک سو ساٹھ روپے فی درشن میں دستیاب انار بدانہ نو سو پچاس سجور ایرانی چھے سو سیب چار سو چالیس اور امرود ایک سو اسی روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے واسا میں اپنی نوعیت کا منفرد سکینجل بینکا واسا نے آؤٹسورسنگ کرتے ہوئے ڈسپورزل مشینری کو ٹھیکے پر دے دیا نیجی کمپنی کو آؤٹسورسنگ کے وقت مشینری کو فال و مرمت کرنے کی ذمہ داری سونپی گئے نیجی کمپنی کے جانب سے تین سالوں کے دوران قوائد و زوابط کے مطابق مشینری کو مرمت نہیں کروایا گیا لیسکو کے کنسٹرکشن سرکل میں بڑے پہمانے پر کرپشن ایف آئی اے نے انتالیس افسران اور ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ایف آئی اے کے لیسکو افسران کی گرفتاری کے لیے مختلف دفاتر میں چھاپے مقدمے میں ملوث متعدد افسران آپریشن سرکل میں یہ تینات ہے موسیقی